سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اتنے والٹیجز آتے ہیں جس سے کہ یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز فالٹی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں والٹیجز کے معلومات ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم پی سی بی کو رپیر کرنے میں تھوڑا سا مشکل پیش آئے گی تو اس لیے اس کو آسان کرنے کے لیے ہم آپ کو تقریباً تمام ہی برینڈز پر آہستہ سلولی سلولی یہ ویڈیوز دے رہے ہیں تاکہ آپ آسانی سے پی سی بی کو اگر رپیر کر رہے ہیں پہلے سے رپیر کر رہے ہیں تو آپ کو اور آسانی ہو جائے اور اگر آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں تو اگر تو جو یونٹ ہے آؤڈور یونٹ بلکل نہیں چل رہا ہے تو سب سے پہلے پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا الیکٹرک پوائنٹ ہوتا ہے اس کو چیک کریں کہ کیا واقعی وہاں پر الیکٹرک مجود ہے اگر تو الیکٹرک مجود ہے اور اس میں فلیکچویشن وغیرہ کچھ نہیں ہے بلکل سٹیبل ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کا ہمیشہ فیوز کو چیک کیا جاتا ہے تاکہ اگر فیوز ڈیمیج ہے تو پھر بہت جلدی سے آپ کا پی سی بی جو ہے وہ رپیر ہونے کے چانسز مجود ہوتے ہیں لیکن میں یہ ہمیشہ ریگمنٹ کرتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیزیکل ٹیسٹ ضرور کریں اس سے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو جلدی سے پتا چل جاتا ہے کہ کونسا جگہ فالٹی ہے اور اگر فالٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کے نزدیک یا اسی سرکٹ کے آس پاس کی کوئی چیز خراب ہوگی مزید تو اس کو آپ پرپیر کر لیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ پی سی بی جو ہے وہ جلدی رپیر ہو جائے گا اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی اس کی کانٹینیوسلی کہ کہاں کہاں کیا کیا انسٹال ہے تاکہ جو رپیرنگ کے ٹائم ہمیں آسانی ہو سکے اور ہم یہ ویڈیو دیکھ کے آسانی سے اس کو رپیر کر سکے تو پھر جب پاور سپرائی آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں تو پاور سپرائی یہاں پہ انسٹال ہے اس کے بعد یہاں سے ڈیریکلی جو ہے فیوز آ رہا ہے فیوز جو ہے وہ دیکھیں جا رہا ہے جو جو پاور سپرائی ہے لائن اس کے ساتھ انسٹال ہے دیکھیں بیک سیڈ پہ ہم چلے جاتے ہیں تو دیکھیں فیوز یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ جی کنیکٹر ہے اس کنیکٹر کے ساتھ یہاں سے یہاں پہ ہمیں یہ پوائنٹ مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لائن فیلٹر ہے اس میں دریکلی جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں موجود ہیں تو وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ زیڈ این آر ہے جس کا کام کے اوور وولٹیجز پوٹیکشن کے لئے استعمال کیا جاتی ہیں اور اس میں ایک نہیں بلکہ ون ٹو اور تھری تھری زیڈ اینسٹال ہے جی تو ان تینوں کا کام یہ ہی ہے کہ یہ جو ہیں اوور وولٹیجز سے پوٹیکشن دیتی ہیں اگر اوور وولٹیجز آتے ہیں تو یہ خود شارٹ ہو جائیں گی اور فیوز کو جلا دیں گی یا پھر جو مین بریکر ہے اس کو بند کر دیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ باقی کا جو پی سی بھی ہے وہ سیف ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی اس کا دیکھیں یہاں پہ ایک سرج وولٹیجز کے لئے ڈیوائس لگی ہوئی ہے تو سرج وولٹیجز جو ہوتے ہیں وہ بہت کم وقت کے لئے آتے ہیں اور کچھ میلی سیکنڈز کے لئے ہوتے ہیں اگر وہ آ جائیں کسی وجہ سے تو یہ جو ڈیوائس اور یہ دیکھیں یہ اس کے بعد دو کپیسٹرز لگے ہوئے ہیں ان تینوں چیزوں کا یہ ہی کام ہے کہ وہ سرج وولٹیجز کو جو ہے وہ جن کے پی سی بی کو ڈیمیج ہونے سے پہلے ہی وہ سرج وولٹیجز جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو گراؤنڈ کر دے تو گراؤنڈ ہونے سے جو ہمارا پی سی بی ہے وہ بچ جاتا ہے اس کے بعد آگے لگا ہے جی فیلٹر لگا ہوئے جو کہ سپائک سپیر کو کنٹرول کرنے کے لئے ہے اس کے بعد یہاں پہ جی انسٹال ہے لائن فیلٹر تو لائن فیلٹر کا بھی کام یہ ہی ہے کہ اگر کوئی سپائک رہ گئی ہے سرج وولٹیجز جہاں ویسے ہی کوئی فریکچویشن آئی ہے تو یہ جو ہے فریکچویشن کو صاف کرتا ہے پیور کرتا ہے اور جو ویبز ہیں ان کو صحیح کر کے آگے سسٹم میں دیتا ہے اس کے بعد یہاں پہ پھر سے ایک اور کپیسٹر ہے یہ بھی فیلٹرنگ کے لئے کام کرتا ہے اس کے بعد دہاں پہ دوبارہ ایک دیکھیں کپیسٹرز انسٹالز ہیں تو ان کا کام بھی یہ ہی ہے کہ یہ جو فیلٹرنگ کے لئے استعمال کیے گئے ہیں اگر تھوڑا باتا کوئی مسئلہ رہ بھی گیا ہے تو یہ چیز اس کے لئے انسٹال کی گئی ہے تو یہ پورا سسٹم فیلٹرنگ سسٹم کہلاتا ہے تو یہاں سے اس کے بعد یہاں پہ پہنچ جاتا ہے سسٹم ہمارا جو یہاں پہ پی ٹی سی سینسر لگا ہوا ہے تو پی ٹی سی سینسر کیا ہوتا ہے اس پہ ہم آلڑی ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھئے گا تو یہ پی ٹی سی سینسر جو ہے یہاں سے الیکٹرک پاس ہو کے ڈیریکٹ جو ہے اس میں آ جاتی ہے پی ایف سی معجول میں آ جاتی ہے اب پی ایف سی معجول کیا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بالکل سیم تو سیم آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ ہم نے آلڑی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس وجہ سے یہاں پہ انسٹال ہوتا ہے تو اس کی ویڈیوز آلڑی مجود ہیں تو اس کی یہ کیا چیز ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ اس کی ٹیسٹنگ پر بھی تو دونوں ویڈیوز ضرور دیکھیں اس لئے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے اب جی یہاں پہ ہم کر دیں گے سٹاپ اس وجہ سے کہ یہ جتنا بھی حصہ ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں لیکن ہم جائیں گے واپس تو واپس کس لئے جائیں گے کہ جو فلٹرنگ سسٹم پہ دوبارہ چلے جائیں گے اس وجہ سے کہ جو اس کی جب یہ ایس ای ٹو ڈی سی کنورٹ ہو جاتا ہے اور بوسٹ ہونے کے بعد یہ صرف اور صرف یہ سائٹ کام کر رہی ہے کمپریسرز کے لئے اور اب اس کا جو ایس ایم پی ایس سسٹم ہے وہ کہاں غیب ہو گیا ہے تو وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں جو ایس ایم پی ایس سسٹم ہے اس کے لئے فلٹرنگ کے بعد الگ سے اس کو سپرائی دی گئی ہے یعنی کہ اس جو اس کی ہائی سائیڈ ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ نہیں کیا گیا بلکہ اس کے لئے الگ سسٹم بنایا گیا تو دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ایک زیڈ انار موجود ہے تو زیڈ انار کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہائی والٹیجز آ رہے ہیں ایس ہائی والٹیجز ایس ہائی والٹیجز آنے کے بعد یہاں پہ ایک اور بھی دیکھیں یہاں پہ پی ٹی سی سینسر موجود ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی پی ٹی سینسر کیا ہوتا ہے اور بوسٹنگ کپیسٹر ہے لیکن اس کی ریکٹی فائر کدھر ہے جی تو وہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں بیک سائیڈ پہ موجود ہے تو دیکھیں اس کے بیک پہ دیکھیں یہاں پہ ایک ریکٹی فائر لگا ہوا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اے سی کو اس کے ساتھ ہی بوسٹنگ کپیسٹر لگا ہوا ہے تو بوسٹنگ کپیسٹر کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ وولٹیجیز جو ہیں وہ ایک تو ڈی سی میں کنوارٹ ہو جاتا ہے دوسرا یہاں پہ بوسٹ کر جاتے ہیں 320 وولٹیجیز میں کنوارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ سارا سیسٹم انسٹال ہے تو اب یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں جی کہ یہ جو ایس ایم پیس جو جتنا بھی سرکٹ ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں انسٹال کی گئی ہیں تو دیکھیں اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک فلٹرنگ کپیسٹر لگایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ دسٹنس انسٹال کی گئی ہیں ساتھ ہی اس کے دو کپیسٹر بھی ہیں اور ایک یہاں پہ سوچنگ آئیسی استعمال کیا گیا ہے دیکھیں سوچنگ آئیسی کا نمبر جو ہے وہ ہے جی ٹو فائیو اگر میں زوم کر سکوں جی ٹو فائیو ٹاپ ٹو فائیو ٹری پی این تو یہاں پہ یہ سوچنگ کے لئے استعمال کیا گیا ہے ساتھ ہی دیکھیں ایک اور فلٹر کپیسٹر لگایا گیا ہے اور ساتھ ہی ایک جو ہے وہ اوور مولٹیجز رزیسنس لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ دو ڈائیوڈ کا استعمال کیا گیا ہے اور چوپر انسٹال کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس سرکٹ میں یہ لگایا گیا ہے دیکھیں اور یہ جو فیڈبیک کے لئے ایک آپٹو کپلر لگایا گیا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ لگایا گیا ہے اور ساتھ ہی ایک ریفرنس آئیسی ہے ک اے فور تری ون اس کا نمبر ہے اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ریفرنس آئیسی کیسے کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے مختی پوائنٹس پہ کچھ آ رہے ہوتے ہیں لیکن بتائیں گے نیکس ویڈیو میں اور اس کے علاوہ ہمیں ہمیشہ آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے تو فیڈبیک آپ دے سکتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے تو آپ کے اس فیڈبیک کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور انفرمیٹی ویڈیو میں دیکھتے رہیں فور آور ٹیک